موسیقی السلام علیکم کلاس کو اردو کے چوتھے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس ناظرین آپ کے ساتھ ہوں وقت کلاس آپ کو اپنی کتاب گینا نظر آ رہی ہے اور آج ہی کلاس میں میں جو آپ کو کام کرواؤں گی وہ قوائد کا یعنی کہ گرامر کا کرواؤں گی سہیے گرامر میں میں آپ کو کرواؤں گی اس میں نقرا اور اس میں مارفہ کی تاریخ سہیے اس ان کی دو قسمیں اس میں نقرا اور اس میں مارفہ یہ ہم بورٹ پر چلتے ہیں یہ دیکھیں بورٹ پر جو ہے قوائد کی ہیڈنگ ڈالی ہے پہلے آپ جو ہے قوائد کا کی ہیڈنگ ڈال کے ٹائٹل بنائیں گے قواہد اور پھر اگلے پیچ پہ آپ لکھیں گے اس میں نکرا کی تاریخ لکھیں اس میں نکرا کو انگلیش بھی common نام کہتے ہیں سید common نام کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی شخص اس میں نکرا کسی بھی شخص چیز جگہ کے عام نام کو اس میں نکرا کہتے ہیں جیسے لڑکا کتاب سڑک وغیر اس میں نکرا کی تاریخ کیا ہے یعنی common نام کی تاریخ ہے کسی بھی شخص چیز جگہ کے عام نام کو اس میں نکرا کہتے ہیں جیسے لڑکا کتاب سڑک وغیرہ اسی طرح دوسرا ہے اس میں معرفہ کی تاریخ اس میں معرفہ کسی بھی شخص چیز جگہ کے خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں یعنی کہ proper نام اس میں معرفہ کو انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ کسی بھی چیز کے خاص نام کو کسی خاص وجہ تھے جس کی کوئی اہمیت اجاغر کرنی ہو کوئی جو ہے اس کو خاص اہمیت دینی ہو تو وہ اس میں مارفہ کے اس میں آتا ہے جیسے قائد آدم ہمارے بانی ہیں مینارے پاکستان مینارے پاکستان دہور میں واقع ہے بلال مزدد ہمارے بلال مزدد ہماری طرف کی بڑی مزدد بلکہ ہم سکرنے کہ بلال مزدد ایک جامع مزدد ہے صحیح ہے تو آپ نے خاص جو کسی بھی شخص کے شخصی جگہ کے خاص نام کو اس میں مارفہ کہتے ہیں یعنی proper noun کہتے ہیں انگلیش میں آپ نے اس کو بہت اچھا سے اس میں common noun اور proper noun آپ نے سمجھا ہوا ہے بلدو میں اس کو اس میں نقرہ اور اس میں مارفہ کہتے ہیں اس میں نقرہ common noun ہوتا ہے صحیح ہے اور اس میں مارفہ proper noun ہوتا ہے صحیح بڑا اب یہ تاریخ جو ہے آپ نے اپنی کافی کے پر یہ تاریخ لکھنی ہے پھر میں اس کی سرگرمی کروا ہوں گی اس کے جمرے کروا ہوں گی جس میں آپ کو جو ہے اس میں نقرہ اور اس میں مارفہ کی جیملوں پر آپ نے جو آپ کو اسے نقرہ لگیں سرکل بنانا ہوگا دائرہ بنانا ہوگا اور اس پر مارفہ لگیں جھسے جملے کو اس پر آپ نے سرکل بنانا ہوگا یعنی کہ ابھی آپ نے اپنی کافی کے امبر اور اس میں نگرہ اور اس میں مارپا کی تاریخ جو ہے وہ لکھنی ہے سہیے جیسے میں نے پورٹ پر کروائی ہے اس طرح سے اس کو اپنی کپی میں جو ہے وہ آپ لکھیں گے سوال لکھ کر پہلے آپ اس میں نگرہ کی تاریخ لکھیں گے پھر اس میں مارپا کی تاریخ لکھیں گے جیسے یہ پورٹ کے اوپر ہوا وا ہے سہیے دونوں باسوں میں آگئی سب پچھوگے اس میں نگرہ پوامن نام ہوتا ہے جو کسی بھی شخص جیر جگہ کے عام نام کو اس میں نگرہ کہتے ہیں جیسے لڑکا کتاب سڑک بغیرہ اور اس میں مارپا کیا ہے کسی بھی شخص جیر جگہ کے خاص نام کو اس میں مارپا کہتے ہیں جیسے قائد عالم مینارے پاکستان بلال مزدد بغیرہ سہیے یہ دونوں تاریخ آپ اپنی کپیوں پر لکھیں گے اس کا سکرین شارٹ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا لیکچر کے ساتھ دونوں تاریخ ہوں گا اس کو آپ پر کوئی wednan کریں گے اور اس کے بعد اس کی الگ الگ پیچ پے کریں گے ایک پیچ پے اس میں نگرہ کی طریق رکھیں گے اور دوسرے پیچ پر اس نے مارپا کی طریق رکھیں گے اب اب جو میں دوسرا بورڈ کو راپ کر کے جو کام کرواری ہوں اس میں نگرہ کے جملے لکھا رہی ہوں اس میں آپ نے اس میں نگرہ کے اوپر جو ہے وہ دائرہ بنانا ہوگا صحیح ہے اب میں بورڈ رب کر رہی ہوں اور بورڈ رب کر کے پھر ہم بھاگے کا کام کرتے ہیں آپ بورڈ یہ والا کام جو ہے آپ اس میں کرنے کے کپی کرنے کے آپ کے ساتھ میں بورڈ کو رب کر رہی ہوں صحیح ہے اب بورڈ پر آتے ہیں اور بورڈ پر آگے کام کرتے ہیں اب آپ سرگرمی اس کے بعد جو آپ نے تاریف لکھی ہے اس میں نکرا کی سرگرمی کی ہیڈنگ نیچے ڈالیں گے اور لکھیں گے در جملوں میں در جملوں میں اس میں نکرا پر دائرہ بنائی ہے صحیح ہے یہ آپ سوال لکھیں گے اب میں تین جملے لکھ رہی ہوں پہلا ہے وہ لڑکا لڑکا چھوٹا ہے صحیح ہے آپ اس جملے میں کیا ہے وہ لڑکا چھوٹا ہے اس میں لڑکا جو ہے وہ کیا ہے اس میں نکرا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈائرہ بنا دیں گے پھر ڈائرہ بنا دیں گے پھر ڈوسرا جملہ ہے پھر ڈائرہ بنا دیں گے سوال لکھیں گے دارہ سی آم تو لوں درہ سے نیچے اترو اترو درہ سے نیچے اترو تو درہ کیا ہے اس میں نکرا ہے سہیے یہ آپ نے دائرہ بنا دیا اس کے بعد اسے جمل لکھیں گے نیچے پر بیٹ جاؤ میرز پر بیٹ جاؤ اب میرز کیا ہے اس میں نکرا ہے تو آپ میرز کے اوپر ڈائرہ بنا دیں گے سہیے اس طریقے سے یہ کام کریں گے اب ہم دوسری طرح آتے ہیں اسے اسی طرح سوال لکھیں گے اور یہ والا کام سرگرمی کی ہیڈک داریں گے اور درج جملو جملوں میں اس میں مارکا پر دائرہ بنائی گے ایسے ہی ہی والا بھی کریں گے جائرہ بنائی گے اور ہم چین جملے لکھیں گے قائد آزم آزم پاکستان کے بانی ہیں سہیے اب اس میں دیکھیں دو ہیں دو اس میں مارکا ہیں قائد آزم اور پاکستان سہیے تو ہم قائد آزم پر دائرہ بنائیں گے اور پاکستان پر بھی دائرہ بنائیں گے دوسرا جملہ ہے بلال ملزد بڑی ملزد ہے اب اس میں بلال ملزد کیا ہے کیا خاص نام ہے تو یہ اس میں مارکا ہے دیسرا جملہ بنائیں گے کراچی بڑا شہر ہے کراچی بڑا شہر ہے کیا ہو جائے گا کراچی جو ہے اس کے اوپر کیراچی خاص نام ہے کراچی بڑا شہر ہے تو آپ اس کے اوپر تائرہ بڑی 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 شہر مارکا اس میں نکرا کی سرگرمی کریں گے اور مارکا کی سرگرمی کریں گے اس میں مارکا کی سرگرمی آپ کریں گے صحیح یہ کام آپ کافی میں ہو جائے گا اور اس کے آگے یہ قواعد کا آج کام میں میں نے آپ کو اس میں نکرا اور اس میں مارکا کروایا تو آپ نے کام کو اپنے کافی میں کمپلیٹ رکھنا ہے صحیح سب کی سمجھ میں آگیا اس میں نکرا کیا ہوتا ہے کسی بھی شخص چیز جگہ کے عام نام کو اس میں نکرا کہتے ہیں اور کام آپ کام کمپلیٹ ہو گیا صحیح سمجھ میں آگیا سب بچوں کی اس میں نکرا اور اس میں مارکا کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے سب بچے اپنے کام کو پرپر رکھیں گے اپنے کام کو کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ اگر کسی کی سمجھ نہیں آیا تو بھی بتا دے اور آپ لیکچر نمبر چار یہاں پر ختم ہوتا ہے ہوتا ہے